موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں موسیقی 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 ہم نے بھوکا مارا ہم نے بھوکا مارا تو امیلان کارم نے مارا ہے نہ شباہ شریف نے مارا ہے نہ نواز شریف نے مارا ہے انصاف کی بات کرنی ہے ہمارے پاس ثبوت ہے نوکلیں نکالے گئے ہیں دکانیں بند ہو گئیں گے جب ایک دکان نہیں چل گئے ہم کہاں سے ترخائی دے گا مجھے کبھی نہیں دے گا یہ دکانیں کاروبار کھول گئے مجھے ترخائی ملے گی ہم تو بھوکے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساسر پروگرام کا لارج دے کے سانو بھی ساس پروگرام میں میری اٹھو خربوں پیسہ دے رہا ہوں بھوٹ گورنس کا دعوازہ کرنے والے بیجٹ میں بہت کمزور بیجٹ بیش کیا گی یا دال وغیرہ کا بھی ذکر تھا کہ نہیں کیا موبائل وغیرہ کا ذکر کر کے ہر بندہ مبائل تو نہیں استعمال کرتا اس بجٹ میں آٹا دال چی اس طرح کے نام سمیں قمز کھ سکر ہونا چاہیے تھا ضرور ہے حکومت کو پتا تھا کی جو اچھی بات ہے موبائل کار دیا تو دال گی کا بھی ذکر کر دیتے ہیں وہ جو حماد عظیر صاحب نے بڑے شوک سے بجٹ پیش کیا تو وہ دال گی کا ذکر کر دیتے ہیں تو کیا برا ہوتا ہے چینی کا ذکر نہیں کیا روٹی کا ذکر نہیں کیا کچھ انہوں نے کی ہے کام کچھ کی ہے انہوں نے کھات وغیرہ پر انہوں نے کمی کی ہے کچھ ٹیکس پر کم کی ہیں میرے جال پر انہوں نے بھی ٹیکس لگا دی ہے ہم ویٹروں کا کام کرتے ہیں میرے جال ہی باند ہے اماد عظیر صاحب سے گلہ ہے اماد عظیر صاحب سے بہت گلہ ہے بہت توقع تھی ان سے بہت توقع تھی کہ وہ میرے عظیر صاحب کے بیٹھے دے پار امید پر وہ پورا نہیں ہوتا ہے کیسی بجٹ کیسا تھا مزایا پھوش ہیں اللہ خیر کرے بس یہ دعا کرو کہ اللہ کو یاد کرو ہر حال میں مہنگائی ہے کہ نہیں یہ بتاؤ مہنگائی نہیں ہوگا تو یہ کیوں اٹھانت ہم نے مجبوری کے وجہ اٹھا رہے اٹھا چاہیے چینی چاہیے ڈالٹا یکی موبائل چاہیے اٹھا چاہیے چینی چاہیے سب کچھ سستہ ہو جائیے ہمارے عوام کے لئے فائدہ ہے یہ فائدہ ہے یہ سب گا ہوگا تو ہم غریب لوگ کیا کریں بہت سو بردست بند ہے اللہ اس کو زندگی دے سو دو سب صاحب ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں نیا بجٹ دو ہزار بھی سپیش کیا جا چکا ہے لیکن عوام مایوس ہیں عوام میں غصہ ہے عوام میں مایوسیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی حد نہیں ہے ہم جس کی آگے بھی مائک کرتے ہیں وہ اندر کی بڑاس نکالتا ہے باتیں نہیں کرتا صرف اور صرف بڑاس نکالتا ہے تو دیکھتے ہیں آج کی پروگرام میں کتنے لوگ اپنی بڑاس نکالیں گے میں تو یہ ہی کہوں گا کیونکہ غربت ہی اتنی ہے بجٹ کیسے ہیں آپ بجٹ آیا ہے خوشیاں لائیا ہے کہ غم لائیا ہے اس معاملے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ نہ خبر کب اس میں ہیں نہ پتا ہے نہ دیکھا ہے حالات کیا کہتے ہیں حالات تو بہت بڑھ رہی ہیں کیا اس حوالے یہ مہنگائی کی حوالے سے بڑھ ویسے بھی حالات آپ کو پتا ہے یہ کرونے کی وجہ سے جو لوگوں نے لگتا ہے اس کی وجہ سے باقی اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنے افزائمان میں رکھے جناب یہ ہوا تو ہے یہ کرونے کی میں اتحاد کرنا بہت زیادہ اتحاد کرنا چاہیے اتحاد کرنا چاہیے ٹھیک ہے آگے بڑھو جو آگے لوگوں کی رائے لیتے ہیں اندرون لاہور میں اس وقت موجود ہوں لوہاری آئیے اور یہاں کی جو رائے ہوتی ہے وہ بڑی مائنے رکھتی ہیں پرانے لوگ ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں سیاست پر بڑی نظر رکھتے ہیں آلات پر بڑی نظر رکھتے ہیں بجٹ آیا پوشیاں لیا کہ غام لیا بجٹ سنا ہی نہیں ہے بجٹ سنا ہی نہیں ہے کچھ فائدہ ہے کہ نہیں نئے پاکستان میں کچھ فائدہ نہیں ہے پیشن کوئی فائدہ نہیں ہے پولیس والے آگے پیسے لے لیتے ہیں نہیں ہمارے سے کچھ لیتے ہیں آپ سے نہیں لیتے ہیں ٹھیک ہے آگے آئے گے سر جی کیسے ہیں آپ بجٹ کے بارے میں کیا کہیں گے بھائی کیا بتائیں جو آپ کے مائنڈ میں ہے بھائی قریب آدمی کے حساب ہی ہے بھائی سمجھے بجٹ ہوگا امیروں کے لیے ہوگا ہم جیسے لیتے ہیں اس بجٹ میں آٹا دیلی چاہ ہر چیز ہی غیب ہے ہر چیز ہی غیب ہے ان کا ذکر بھی بہت کم کیا گیا بلکہ کیا ہی نہیں گیا بھائی کیوں کریں گے چور جو ہوئے آٹا آٹا چور چینی چور ہر چیز کی چوری چوری ہے کیا کریں گے یہ تو کہتے تھے سابقہ حکومت چور تھی بھائی سبھی ایک ہی تھیلی کی چٹے بٹے ہیں چاہے پچھلے ہوں یا یہ ہوں ہے تو وہی مارک ہے چہرے بجھانے سے تو کام نہیں بنتا چہرے تو سابقہ رہ چکے ہیں کبھی وہاں کبھی ادھر کبھی ادھر اب یہ بھی سابقہ والی کام کر رہے ہیں سابقہالی کام ہے سابقہالی کام امید ختم ہو گئی ہے نیا پاکستان امید تھی ایک سبس باغ بکھایا تھا وہ ایک رات کو دے کہ ہم سو گئے تھے اور صبح اٹھا تو کچھ اور تھا کچھ اور تھا اب یہی صورتحال رہ گی یہ بیسے کیا کہیں گے بس یہی رہ گی بھائی جان غریب آدمی تو رو رو کر پھر مر جائے گا ہمیں موبائل چاہیے کا آٹا چاہیے آٹا چاہیے لیکن موبائل کا ذکر ہوا ہے بجھڑ میں وہ تو ہو نا جی امیروں کے لئے جو ہوا انہوں نے اپنا فیدہ دیکھنا ہمارا تو ہی دیکھنا اب پاکستان میں بھی بنیں گے جب بنیں گے دیکھیں گے سنتے آ رہے ہیں بجھڑ میں کہا ہے بجھڑ میں کہا ہے نا جی یہ تو سنتے آ رہے ہیں پتہ کتنا عرصو گے سنتے ہوئے صحیح ہے بڑی میرمانی یہ حالات ہے جی بات کریں گے بجھڑ نیا پاکستان سب زباب یہ ساری چیزیں برگو ٹھیک ہے بجھڑ جو منا جو کہہ رہے ہیں معلوم نہیں ہے کہ کو نسانتہ ہو رہا ہے بجھڑ کے بارے میں تو ہم بات کر رہے ہیں لوگوں سے کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن دوسری سائٹ پر اپوزیشن کی جماعتیں بھی تھی نعرے لگ رہے تھے اب یہ پوچھا جائے گا ان لوگوں سے کہ وہ نعرے کون لگا رہا تھا اور وہ کیوں لگا رہا تھا کون ہیں اس حکومت میں آٹا چوڑ اور چی کی چوڑ تو پوچھتے ہیں ہاں جی مہنگائی ہے کہ نہیں مہنگائی بڑی زیادی ہے کس کو ووٹ دیا تھا خان صاحب کو خان صاحب کو دیا تھا ہاں جی وہ تبدیلی کو دیا تھا ہاں جی تو مزا آیا مزا نہیں آیا کوئی مزا نہیں آیا کیوں اب دیکھ لو مہنگائی دیکھ لو بجٹ آیا تھا کل کیا بجٹ آیا تھا آپ کا روٹی کا آٹے کا کام ہے نعرے بھی لگ رہے تھے آٹا چوڑ چینی چوڑ یہ کیوں لگا رہے تھے وہ آٹا مہنگائی سب کچھ مہنگائی چینی مہنگی ہے اچھا نعرو کا کچھ کہہ سکتے ہیں کچھ پتا ہے کون تھے وہ چینی چوڑ آٹا چوڑ یہ نہیں پتا یہ نہیں پتا میں نے کہا چلو آپ کو بتا ہوگا اب آٹے کا کام اب یہ بھائی سے بات کرو ہاں مہنگائی مہنگائی بہت زیادہ تھے کیونکہ یہ غریب بندہ کیا کہا سکتا ہے آج کل آپ کو پتا وہ کہہ رہے کہ ہم آپ کو کام بھی دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے نوکریہ دیں گے پتا کچھ نہیں تھی ہمیں انہوں نے بھی تک تو خان صاحب سے امید تھی امید تو بڑی تھی کوڑ بھی دیا تھا خان صاحب کو کتنی امید تھی بہت زیادہ سو پرسند میں نوے پرسند امید تھی ہمیں آپ کتنی امید ہیں اب تو دس پرسند بھی نہیں رہی کوئی بات نہیں پانچ سال تو پورے کر لے اب دو سال رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ نو لیو کو دیں گے اچھا اس دفعہ پی ٹی آئی کو دیا تھا اگلے بار انشاءاللہ نو لیو کو دیں گے نو لیو کو دیں گے اس سے فرق نہیں پڑا اس سے کوئی فرق نہیں پڑا وہ بھی تو کہتے تھے چور ہیں بس یار یعنی کھان صاحب سے بہتے رہوں کم چور ہیں کم چور ہیں یہ زیادہ دو سال میں دو سال میں تو بہت زیادہ اور لاگڈوں بھی لگا دیا پیسو کے لیے لاگڈوں پیسو بھی نہیں وہ تو ہماری احتیاط کے لیے مرے بھائی کرونا ہے کدھر ہے نہیں ہے مارے بندے پہ بھی تر کرونا ہے نہیں ہے بھائی ہے اتنی مواد ہو چکی ہے کرونا سے میرے بھائی نہیں نہیں میں پیارے بھی آپ کو بھی بتا رہا ہوں مارے بندے پہ بھی نہیں ہے بس جو آیا ہے یہ پیسو کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ پیسو کے لیے ہاں جی پیسو کے لیے گا رہے ہیں نیکس ووٹ انشاءاللہ نو لیو ٹھیک ہے آگے بڑھیں پیارے بھائیے بجٹ آیا کل کچھ ریلیف ملا ہے کچھ ریلیف ملا ہے کچھ ریلیف نظر نہیں آیا کچھ بھی نہیں نظر آیا کیوں کس پہ ریلیف ملا ہے اچھا بجٹ کے ساتھ بجٹ کے ساتھ نارے لگ رہے تھے آٹا چینی چور وہ کیوں لگ رہے تھے وہ صحیح لگ رہے تھے کہ کون ہے آٹا چور جنگیر ترین آٹا چور چینی چور جنگیر ترین چور ہے چور تو ہم صاحب کو حکومت کو بھی کہتے تھے وہ چور نہیں سی وہ کیسے چور وہ پچاس روے چینی بکٹی سی پچوین جار روے پچوین جار روے انہوں نے پچاسی روے چینی کر دی چور یہ ہوئے جاں وہ ہوئے تھا یعنی کہ آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے غریبوں کی چوری کی ہے بلکل انہوں نے چوری کی ہے پہلی کون پہ چور نہیں تھی چیزیں سستی تھی آچا اب مہنگی ہوگی ہے ہمارے پاس چیزیں ہر چیز مہنگی ہوگئی ہر چیز مہنگی ہے ہر چیز مہنگی ہے پہلے سے مہنگی ہے اگر یہ چور نا ہوتے تو سستی ہونی چاہیے تھی سستی ہونی چاہیے آٹا دال چینی وغیرہ بیجتے ہیں کل بجڈ میں آٹا چور چینی چور کہا جا رہا تھا وہ کیوں نارے لگ رہے تھے بس ایسے ہی ہے کہ جیس کو نہیں ملتا وہ نارے لگا تھا بس اس کو نہیں ملتا بجڈ کے بارے میں کیا کہیں گے اللہ بیتر کرے گا کیا ہوگا یہ نہیں سمجھ لے سمجھ نہیں آ رہے یہ زیادہ خطرناک صورتحال نہیں ہے سمجھ نہ آنے والی بس سمجھ نہیں آئے یہ ہے کہ ٹی وی میں جب خبر دیکھتے ہیں تو پریشانی ہوتے کہ دکان بھی جا کے نہ کھولیں کہ اس سے ڈریں اس سے بچیں اس سے بچیں یہ کریں یہ کریں احتیاط کے ساتھ کھولیں احتیاط تو کرتے ہیں بگی وہ اللہ میہ میر بانی فرمائے بس سب سے اوپر سب کے اوپر اب اللہ میر بانی فرمائے بس ہمیں تو یہ توبہ کی ضرورت ہے یہ ہم توبہ کریں معافی مانگیں یہ ہمارے لئے کافی ہے بس وہ منظور کالے میرے بانی فرمائے بس اللہ آپ کا میں باناؤ آمین مروحی والے میرے بھائی ہیں پیارے بھائی سر کیسے آپ صحت ٹھیک ہے بجٹ کالا ہے کچھ فرق پڑا ہے عوام دشمن بجٹ ہے عوام دوست ہے عوام دشمن ہے کیسے آپ کو نہیں معلوم مام آپ سے پوچھ رہے ہیں نہیں آپ مجھے بتائیے مجھے نہیں معلوم اس لئے آپ سے پوچھ رہا ہوں میں تو تمہیں نے آپ کو بتا دیا ہے ظلم ہے جاتی ہے کیا کیا چیز بھی کری ہے آپ کو معلوم یہ ہے آٹا مینگا ہو گیا مرگی مینگی ہو گئی ایک سو پچاس ہر پہ تھی ایک سو بیس تھی اب دوستو ساٹھ ہر پہ ہو گئی ہے اچھا ساتھ میں پوزیشن کی طرف سے نعرے لگ رہے تھے آٹا چور چینی چور وہ کیوں لگ رہے تھے یہ نعرے تو صاحب کا حکومت میں لگتے تھے فجیشن تری hungry بھاگیا ہے چوڑ چلے ہی آنا یہاں سے کیوں بہجا در مرہا کنے اچھا اس کو وہ چھوڑ تھا چھوڑ نہیں چھوڑ؟ چھوڑ نہیں کیوں گیا وہ باہر بھو دو پر اللاشڈے اللہ اللہ جاں ہزار ساکھ نے میاں صاحب کیا ایک کنت اہ خون کنت اگر یہ کہتا ہے نا ہم بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو بیمارییں دے اب تو کرونا ہے سب آرہے ہیں نا کرونا میں بڑے بڑے آرہے ہیں نا گریب بھی آرہے ہیں اللہ تعالی چھنڈی کرے ہیں یہ اللہ کا انصاف ہے نہیں کہو پوری Emir میں یا پاکستان میں Vander ہو رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ آمار ہماری امید ہیں کہاں یہ تو نارے ہیں حکومت آنے سے پہلے سب کہتے ہیں میں ہوتا رہا میں بھی یہی کروں گا میں پہختر میں یہ کروں گا پر اکثر میں وہ کروں گا جب حکومت بھی آمار میں سب بھول جاؤں گا میرے کرسی چاہیے عارم کباس میں جاراں کی کرسی چاہیے حکومت سے پہلے سب کچھ کہتا ہوں میں اپنا رہاں بہت کچھ کہتا تھا میں یہ کروں گا وہ کروں گا بچوں کو اتنی تلیم دے رہی ہمارے بچے اتنی جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بیمار ہیں کیا سوچ کے ڈی چوک میں بل جلائے گئے تھے کیا سوچ کے وہ نعرے لگائے تھے کیا ان کو نظر آرہا تھا اس وقت بجے جب اللہ کا خوف آجائے گا سب حالا ٹھیک ہو جائے جب اللہ کا خوف نہیں نہ ہوگا ٹھیک ہے بجے آپ بھی خوش ہیں کہ بس ٹھیک ہے ایسا دور کبھی دیکھا تھا آپ نے ساری زندگی نہیں دیکھا پہلے نہیں دیکھا جنہا ہونٹ دور خراب آیا تھا ایسے ٹائم ہی چاہتے ہیں پانچ سال تو بھی پورے کرنے ہیں دیکھا ہی پانچ سال ہے تو غریب آدمی مر جائے گا غریب آدمی باؤں جی نہیں اتھے غریب نہیں رہے گا انہیں کہتے ہیں میں غریب نہیں رہنے دوں گا تو پھر تو فرق نہ ہوا نئے پاکستان میں بھی چھوڑے ہیں سب چھوڑے ہیں لیاکتالی کو چھوڑ کر یو خان کو چھوڑ کر اچھا لیاکتالی نے کہا تھا یہ پاور ہے آپ کو بھی معلوم ہے لیاکتالی ہاں چھوڑے ہیں یہیارہ کاکتالک کاننا مگھائی نہیں ہوئی ایک بیسہ مگھائی نہیں ہیتی ان نے میں پچاس لاکھ گھر ملیں گے کی نہیں ہاں جی وہ مریضا ہوں تو ملیں گے انشاءاللہ ہ ہمارا خون چوس کر ملیں گے خون چوس کر ملیں گے خون چوس کر ملیں گے باب ہمارا گھر خیر وہ ہی آ رہا ہے پچاس لاکھ گھر وہ قال صورت رہا ہے ہمارے گھر کو سلامت رکھے سب چھوڑ سب احکمان آئے نہیں گلتہ سی لوگیں اترین اور بوڑ دے نہیں بڑی اچھی رائے تھی آپ کی اور بڑی اچھی باتیں کیے قریب آدمی مہنگائی ہے کہ نہیں بجٹ نے کیا بجٹ نے کیا سب سے بھی کمانگ رہا ہے ہمارے لیے ماں گらہ نا نہیں کس کے لیے مانگ رہا ہمیں کیا السولت دی آپ لوگوں نے اچھا انہوں نے کیا سولت دیا میں کچھ پر نہیں سولت دیا میں کچھ پر نہیں管 ایک حکومت میں بھی چور ہے یہ سب سے بڑے چور ہے یہ سب سے بڑے چور دا کچھ بیٹھے میں بجرد کانس اب سے کچھ کہو گے کانس اب کچھ میر بانے ہے انسان بن جائے انسان بن جائے تو بڑی میر بانے ان کی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دہائی وہ بنا لے گا اللہ کرے اسے کھئی کرونا ہو جائے ہمان بڑی غصے میں ہے بجڑا ہے کل کچھ کہیں گے خان صاحب کو کچھ امید ہے بلکل امید نہیں ہے یقین کریں جب کہ خان صاحب ہیں آپ کے سامنے یہ آلات ہیں اور ہر بندہ پریشان ہے یہاں بیٹھتے ہیں بس لوگ کسٹمر کے راہ تک پہ رہتے ہیں بلکل مایوس ہیں جبکہ خان صاحب ہیں بہت زیادہ ہم لوگ مایوس ہیں کاروبار ہے نہیں چور چور کے بھی نعرے لگے ہیں وہ کون ہے کس کے کل بجڑ میں وہ ہم نے خیر دیکھا تو نہیں ہے بس سوشل میڈیا پہ ہم نے سنا ہے کون ہے بیسے نام پتا ہے آپ کو نہیں نہیں نام پتا ہے بتانا نہیں چاہتے ڈرتے ہیں نہیں نہیں میں حقیقت میں نے دیکھا نہیں ہے دیکھا نہیں اتنا تو پتا ہوگا کہ کس کے خلاف لگ رہے تھے نعرے نہیں مجھے نہیں پتا کیونکہ کل سے میں نے موبائل نہیں ہوسکے موبائل نہیں ہوسکے ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہے جی موبائل ہوسکریں گے تو ملک کے حالات پتا چلیں گے اس لیے بجڑ میں کہا گیا ہے کہ موبائل جو ہے وہ پاکستان میں بنیں گے ٹھیک ہے جی چلے جی اب اچھی کاوش ہے یہ ملک ترقی کرے گا کیا لجناب ملک ترقی کر رہا ہے کی نہیں کوئی دن منگ آئی گیا اس وقت تو بجڑ ترقی تو ہی ہوتی ہے نا کوئی پروچیکٹ بنے کوئی چیز انڈسٹری لگے کیا ہوا دو سالوں منگ آئی ہوئی ہے آٹا زار بے توڑا ہو گیا ہے آپ تو سنیں آٹا چوری ہو رہا ہے چینی چوری ہو رہی ہے وہ چور تو باہر با آگ گئی خود مدر خود بگایا ہے نام کیسے نوازی کو خود بے جائے خود گئے ہیں تو پھر حکومت میں رکھا کیوں تھا جب چوری ہی کرنی تھی تو یہ یہ کہنا ہم چور پکڑیں گے اس نے کہا تھا مجھ سے تصاب کرنا کنٹینر با کھلو گیا کہتا تھا کہ عمر فلوکا یہ دور ہے عمر فلوکا جب آگیا ہے وزیر بکندر یورپ میں یہ ہوتا ہے میں یورپ سے ہو کر رہا ہی یورپ میں عمر بھول گیا یورپ آگیا یہ تبدیلی آگئی نا آپ نے کنٹینر پر اس کی تقریلی سنیے ہوگی بلکل سنیے عمر فلوک اور سوابہ اکرام کی مسائلے دیتا تھا بلکل دیتا تھا آج وزیراسما کیا مسائلے دیتا ہے یورپ کی چینہ کی یورپ کی تو پھر تبدیلی تو یہ ہوئی نا اس نے کیا تبدیلی لائی ہے اس نے کہا دائیں بائیں کون بیٹھے ہوئی ہیں چور نہیں ہے اس نے کہا مارے کا سب سے زیادہ تسامس سے ہوگا پھر میرا وزیروں سے تو یہ اپوزیشن سے کارا ہے وزیروں سے کوئی تسام نہیں گیا یہ آپ کا پتہ ہے کہ اس کا فیس اپلاتر کا بھی کیس ہے فیس اپلاتر کا بھی کیس ہے وہ خدا آپ کا بنا کر اس کا ڈائیڈ ہے اندوست جو ساتھ پہ لمروان لباس میں آیا ہے کیا نام ہے اس کا اس کے فیلے نیب نے بند کر دی ہیں مالم جببہ کےس اور یہ وہ آنس ہوئے ہوئے ہیں آپ میڈیا والے مانیں یا نہ مانیں آج شباشری ہوتا اوڑنی ٹرین چال رہی ہو پچاس وزم کام کمل ہو چکے بی آر ٹی کے بارے میں کیا کہیں گے یہ کھا گئے ہیں بہت پیسہ لگے اس کو سنے اب چلی بھی دیکھو جی زیاد کے بعد جتنی کومتیں ہیں کوئی میڈیا کوئی ساتھ نہیں بہت اکھڑا زیاد کے بعد جتنی کومتیں ہیں فہت اکھڑی ہیں کوئی کوئی کل کہتا نہیں ہے اپنا سارے کام کروا رہی امران خان کوئی ایک کام چاہیے اس وقت بہت زوری ہے جس مرضی کومت ہے کارا باگ ڈیم بنوا ہے جس زورت اچھر زورت ہے اس پر کوئی نہیں بولتا ہے نہ سیاستوں نے بولتے ہیں نہ پوزشیوں نہ کومت نہ کوئی میڈیا بولتا ہے کوئی میڈیا کے پروڑم دیتے ہیں کارا باگ ڈیم پر کوئی نہیں بولے اس کی زورت ہے کارا باگ ڈیم کی زورت ہے صرف زیادہ نے کام کیے گا جنہوں نے کام کیا اسے کام نہیں بولتا ہے کوئی کہہ دے اس پر کام ہوئے یہ زیادہ خطرناک نہیں ہوتا کہ جب امیر ٹوٹ جاتی ہے نوجوان نسل کی امیر ٹوٹ گئی جنگ لوگوں کو یہ لے کر آئے تھے سامنے لیکن امیر ٹوٹ جانا یہ تو میں کہتا ہوں پچیس سال، چھبیس سال، تیس سال کا جوان آج مایوس ہے کہ بھئی ہمیں جو امیر تھی وہ ٹوٹ چکی ہے تو آگے بیس سال کیسے سروائیو کرے گا کیسے یقین کرے گا بھائی 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 ہماری کمتیں عمل آتے ہیں کہ آپ کا وار سے آتے ہیں مجھے یہ بتغا دیں آپ صحیح صحیح بتغا دیں ہمارے وار سے کمتیں عانتی ہیں ہم بھار تو دیتے ہیں نام بھار دیتے ہیں ہماری مرضی نہیں چاہتے ہیں ہم بھار دیتے ہیں ہم آپ کو پتے ہے کہ سال کی گنتی ہو رہی تھی سال یہیں مارے ملے تاہتا ہے سال رفیق ٹھیک ہے ہم روک دی گئی جاند دوبارہ الیکسن ہوگا اسرے مہاں کی میں نان کلائے ترنا دیکھے بیٹھ گیا ریزرڈ لے کر جاؤں گا اگر ریزرڈ نہ لیتا وہ سیر ہار گئی تھی ریزرڈ چینج ہو گیا تھا ریزرڈ چینج ہو گیا تھا یہ ریزرڈہ مارا بائی یعنی کہ نئی حکومت سے کوئی امید نہیں ہے جو دو سالوں کر چکے ہوں ایک ہو جی اس نے کہا تھا سو دن میں میں بتاؤں گا کیا بتایا کچھ نہیں چھ منہ انتظار کریں میں بتاؤں گا کچھ نہیں سال انتظار کریں احساسہ رکھیں میں اس سے دنیا کہا ہے میں مید رکھیں گبرانہ نہیں ہے ابھی بھی آپ نے نہیں گبرانہ نہیں ملک بیجے گے گبرانہ نہیں آگے ٹھیک ہو گیا یہ حالات ہے جی تنگ ہے تاجر حضرات بھی روزگار نہیں ہے کرونا نے آئی جو کسر تھی وہ کرونا نہیں نکال دی ٹھیک ہے مزید آگے چلتے بجڑ آیا تھا کل میں نے دیکھا نہیں بجڑ مہنگائی دیکھ رہے ہوگا نہیں بھوڑی مہنگائی پارو بار ہے یا ہی نہیں بندہ ہر بندہ پریشان بیٹھا ہے پریشان ہے کمی پریشان ہے ہوتے ہی زیادہ پریشان ہے امید ہے خان صاحب کو لوگ نہیں امید اللہ کو ہی اور کس کو نہیں خان صاحب نہیں کر سکتے تو سکتے کر دین ہوتے بہتری ہے ہو سکتے کر سکتے نہیں خان صاحب کے بارے میں کیا کہیں عمران خان مجھے جانتا ہے نا میں شمبین قدیر امریکہ میں اپنا ڈاکٹر بیچ کے شوکت ہون ہم سے تو اور موتی میں نے تم دونوں کو انڈیا پاکستان میں اور میں جب کیا ہوں پورا یورپ لاغے میں دونوں ملکتبہ کرا سکتا ہوں مگر میلا عبام کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے بھائی ہو بھائی ہو بھائی ہو بھائی ہو بھائی ان کا تشکل ہو بھائی بھائی غالی دونوں کا دیگا یہ پاگل ٹکر گیا ہے یہ مہنگائی نے اس کو پاگل کی ہے کہ یہ ہے یہ سا یہ ہے ہی پاگل تھوڑا در منٹیویس اور بی آف سیٹ ہے آف سیٹ ہے آنی مہنگائی ہے کہ نہیں مہنگائی اس قدر ہے کہ ہم دو وقت پی روٹی بھی صحیح ذرہا نکانا ہاں دنگا آپ کی خالی نگر آلی بھائی ہے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے ہمیں کیا فائدہ کوئی فائدہ ہوگا فائدہ ہمیں کوئی فانٹ وغیرہ ملے نام دکان میں مال وغیرہ ڈلوائے بہت پریشان لکھے ہو خیرے حالات کی وجہ سے حالات آپ کے سامنے کرونا کی وجہ سے پریشان ہے ساری دنیا پریشان ہے اس کے زیادہ پریشانوں کے خوش ہو جو آیا بھائی خوش ہے بھائی Zwarte ہمیں کیا ہو رہا مسلا ہمیں پتہ کمہ ہم سا بڑا ہیا چکہ صحیح ہوں گیا چلے گئے آپ کہاں چور آپ بھی چور کے نارے لگ رہے ہیں ہاں تو پھر کون کر یہ فرار کر رہے ہیں وہاں کو دکھا دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہاں کو جھوٹ ہو رہے ہیں ہم نے چاہیے روٹی ان کے خالی بات دینے چاہیے ان کے خالی وہ نہ رہنے چاہیے میں روٹی تو ہم ٹھیک ہے یہ بیٹھا ہے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس حکومت میں آٹے کی چوری ہوئی ہے سارے سارے مافیاں اس کے انترے باتے ہیں اور آٹھا تو غریب آدمی کی میں کہتا ہوں کہ بہت ضرور ہے تو غریب آدمی چاہتا ہے چاہتا ہے دسو بے کا پانسو کا تو رہ کے دس کو لے گا وہ پڑی پہ نہیں کہا ہے پڑا کرتا ہے پر کام نہیں ہے گھرمی میں ہمارا فلسیدن ہوتا ہے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں آئی کسر جو ہے وہ جو رہے گی تو کرونا نے نکال دیا ہے وہ کرونا نکال دیا ہے کو سامنے یہ روٹی کو تلالے پڑے ہوئی ہے وہ پھر کہتے ہم ہمیں دیا کیا انہوں نے بڑا دعوت ہے کہ ہم کے بڑا بڑا تی تی ساتھ کے دوٹی پکی ہو گئی ہے ہمیں تو وہ بھی نہیں ملا یہ جو بیٹھا صاحب چھوٹ بھو رہے ہیں امید ہے کچھ کوئی مین نہیں اس سے کوئی مین نہیں ہے انہوں نے ہمیں مانے کے لیے آئے ہیں مانے کے لیے ہیں ایک پرسن مین نہیں ہے ایک پرسن مین نہیں ہے بہت شکریہ مانے کے لیے جس کو یہ سسٹم صحیح کرنے کے لیے جس کو پکرنا تھا ان کو آستہ سٹر پہ سٹر پہ سٹر پہ کرتا جا رہا ہے تو پکرنا کس کو اب آس پاس جو لوگ تھے وہ غائب ہو رہے ہیں غائب ہوئی جا رہے ہیں ہفتے بعد دینا سارے غائب ہو جائیں گے کوئی سی کو بھی کوئی کوئی ہونا خان کو اکیلا رہ جائے گا پھر وہ زہیرہ پڑا خان سے امیدیں ہیں کے لیے کمید نہیں ہیں کوئی امید نہیں ہے کوئی میں بجٹ سے خوش ہے جو آئے کھوئی خوش نہیں ہے کوئی خوشی یہ خوشی ہے انہیں دنوں میں ہمیں اتنا کام کرتے تھے کام تھا کام کرتے تھے یہ مارپا بیٹھا بھائی ہے یہ مارے دیکھشے چلانے والا ہے وہ بھی مارے آت پر بیٹھا بھائی ہے جب کام نہیں ہوگا تو کام ہوگا نہیں تو کیسے پہنچائے گا کیسے پہنچائے گا یہ حالات ہے جی یہ حالات ہے ہر کاروبار اٹھا کے دیکھنے محنت مزدوری کرنے والوں سے لے کر اور بڑے سے بڑے دکاندار اس وقت پریشان ہے حالات خراب ہے حالات ٹھیک نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا سب ہی نہیں ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بے روزگاری ہے کرونا نے جو کمر توڑی ہے معیشت کی وہ بھی ناقابلے بار راشتہ آگے بکے نواز شریف چور خان صاحب چور کرنے کے ٹیم مجھے تک نہیں بنے اکل سن کے میں پریشان ہو گیا کہ کئی ہزار اور رویہ لگے گا ساری چور نے ریز کے علال کسے کلوں نہیں قرآن پار کے ترجمانی بیکھنا خان صاحب نے کا پریش کی ہوئے گا بڑی امید دیتی چیزاں خیری امید دیتی ہے امید چور نوازشری بھی چور نعرے لائے سمارے سرداری بھی چور بیٹی ممبر چور کمال اللہ دی ذات کو پیجے گی پریشتہ یہ ملک چوران ہے چوران ہے کچھ پچھدہ ساہد رویہ گھر دیتی دولت کتا ہو آئیے ان جانگیر ترین کتھے تو کچھ دہا ان کو دولت کتا ہو آئیے چھوٹا یہ پریشی ہے تو کانو اٹی ہے جگہی تری چور وہ منو کئی نیک آدمی داتت دانے میرے کوئی منو کئی نیک آدمی داتت ہے آٹا چور چینی چور چینی چور سارے چور ہی چور صواہ کر اللہ کے نبیدہ صدقہ اللہ پی رحمت گریش ملک نے نبی صدقے چار رہے ہیں ملک کا سلام علیکم اللہ تعالیٰ کرم کیا حال آتے کچھ کہیں گے کل کے بجٹ کے بارے میں کچھ علم نہیں نہیں ہے آپ کیا کہیں کل کا جو بجٹ آیا خاص تو نہیں ہے لیکن یہ ایک چیز ہے کہ اس میں کوئی ٹیکس نہیں ٹکایا یہ کچھ بہتر کیا ہے لیکن کچھ ویسے ہی موشہ جو لانگڈان اور یہ کروڑنا کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئی جو کل نارے ہی لگے تھے آٹا چینی چور وہ کون ہے وہ تو جو پیچھے آوازیں جنگیترین صاحب کی آوازیں آ رہی ہیں تو یہ اس کے خلاف جانا چاہیے یہ اگر اس کے حوالے سے نارے تو پھر غلط ہے سارا کچھ یہ ہے ویسے کوئی بنتا نہیں ہے کہ بھی اس میں چیارٹا چینی ایمینگی کرنے والی چیزیں ہوگا سب اومد میں کوئی چور ہے ساری چور ہے ساری چور ہے ساری چور ہے تو پھر فائدہ کیا پچھلے بھی چور تھے ابھی چور ہے تو پھر کہاں جائے اس میں یہ ہے کہ جو عمران خان ہے وہ تو بیسیکلی جو وزیر ہے نیچے والے وہ سارے وزیروں نے تو کام کرنا ہوتا ہے چینی کی وجہ ہے مادمہ آٹھے کی مادمہ جو بھی کلاڑی صحیح نہیں کھیلیں گے میچ فکسنگ کریں گے تو کہاں جائیں گے بس سر یہ تو اب خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ان کے وزیر نیچے کیا کر رہے ہیں یہ تو عام آدمی کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں خان صاحب کو نہیں پتا ہوگا پتا ہے ان کو پتا سارا ہے لیے آگے بڑھتے ہیں مہربانی حناب پشتوں میں بہت کروں گا بھائی سے سیئے خیر جکلہی دے رامان چیئے حالات شریع حالات بس بڑا دا غیبی نیچے روزگار مزہ نشتے مشکہ روزگار روزگار مزہ نشتے اوٹ دیچالہ ورکڑے اوٹ بجوشتے اوٹ بجوشتے امید چالہ امید دیا ورکڑے اوٹ دیچالہ ورکڑے ورکڑے کورونا راکڑے مرزو نہیں کسر کورونا راکڑے کسر کورونا راکڑے کسر کورونا راکڑے بجوشتے چیز پروردگار مزہ نشتے اسی طریقے مجھے دے روزگار مجھے دے رکڑے خرزاوور نشتے دلتم کور دے دلتم مسافر نبال تم کور دے کور دے کور دے حالات خندی لیے حالات مجھے پتی دیچالے خیش یا ہاں بہت زیادہ مہنگائی ہے کام بہت نہیں ہے شربت تو بکنا چاہیے کیونکہ گرمی ہے نہیں شربت بیٹھنا ہی دیتے ہیں پانچ بہتے ہیں بند کرو کیوں اور کہتے ہیں لوگ ڈون ہے اس وقت سختی بہت ہو جاتی ہے اپنا اتحاد بھی تو کرنا ہے نا اتحاد بھی پانچ بہتے ہیں بند کروا دیتے ہیں دکان کا کرایا بہت زیادہ پندرہ ہزار بیا دکان کا کرایا ہے چھوٹی سی دکان کا جس میں صرف بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ بھی نہیں دے سکتے ہیں پندرہ ہزار بھی اکرائے وہ کام بھی نہیں کرتے دکان سے زیادہ تو باہر کی دکان ہے آج کی وہ کہہ رہے ہیں لینی یا تو لے رہے ہیں تو چھوڑ دو مجبوری ہم کیا کریں مجبوری کے تحت کر رہے ہیں ہاں جی مجبوری کے تحت یہی کہ شربت والا بھی مجبور ہے جی آگے آگے بڑھتے ہیں مہنگائی آیا ہے کہ نہیں کنی کوئے بہت زیادہ مہنگائی ہے بھائی جان بجٹ آیا تھا بجٹ سے خوش ہو کے نہیں بھائی جان بجٹ تھا پتہ ہی نہیں آیا کہ ہو جی سمجھ ہی نہیں آئی ان دیتی آنے ہی نہیں دیتی اللہ درہا پلا کرے ٹھیک ہو گئے یہ آلات ہے جی بجٹ کی سمجھ ہی نہیں آئی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں بجٹ کا پتہ ہی نہیں ہم سے نہ آئی پوچھو تو بہتر ہے لوگوں کے اتنے غصے میں ہیں کہتے ہیں کہ یہ کیمرے شمرے ہٹھاؤ بھائی مہنگائی بہت ہے کیا حال ہے مہنگائی ہے یہ مہنگائی ہے مہنگائی آج ہے آن جی کنی کوئے کافی بجٹ سے خوش ہے کہ نہیں بجٹ جو آیا تھا اس سے خوش ہے کہ نہیں آج ہے حال آپ ٹھیک ہے آن جی آن جی ہار سوال میں ہنڈی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھی آن جی بولو گے کچھ حکومتے پارے حکومتے پارے چاہی ہے کوئی پندرہ دن سے کرو فی بہتر آج ہے یہ جرہ آئے دن دکانہ پاندھو کرندہ سلسنہ ہے آج ہے ختم کا مہنگائی دے پارے چکی کاف ہوگے بجٹ بس صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے مہنگائی ہے کہ نہیں بہتر مہنگائی ہے کاروبار بلکل بھی نہیں ہے بجٹ کا ہے بجٹ کیسا ہے مزا ہے بجٹ کا بجٹ کے کوئی خاص نہیں آئے کوئی ٹھنڈی آب آئے گی کہ نہیں آنے والے دنوں میں دیکھو کیا منت آنا دنوں میں بس ایسے ہی ہے اللہ خیار کرے گا ٹھیک ہے بجٹ ٹھیک ہے کہ بجٹ صحیح نہیں ہے جو آیا ہے بجٹ صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے سمجھ آئیے بجٹ کی کیا سمجھ آئیے سر جو بھی بجٹ حکومتوں نے دینا وہ تو اپنے مطابق دے وہ دینا ہی دینا ہے ہم نے سننا ہے سننا ہے ہم اس میں مداخلت تو بھی کر سکتے اللہ پاک اس بماری سے اسے نکال دے بجٹ جیسا بھی ہو یہ بیماری نہ ہو اللہ تعالیٰ اس بماری سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھٹکارہ بجٹ کیسا تھا بجٹ ٹھیک پیش کی ہے ٹھیک پیش کی ہے سمجھ آئیے بجٹ کی کتنی سمجھ آئیے تقریباً آج کے خبار میں دو سالوں میں کیا سمجھ آئیے دو سالوں میں ہمیں دو سمجھ آئیے کہ حکومت اچھی ہے اچھا ہاں جی کس طرح سے اچھی ہے کس طرح سے اچھی ہے کہ بچے گھر میں جو اچھے طریقے سے گھر کا سرکٹ چل رہا ہے ہمارا گھر کا سرکٹ چل رہا ہے سم چل رہا ہے ہاں جی بلکل خوش ہے خوش ہے ہم ہم ہاتھ اچھے کر رہی ہے ہم حکومت سے مطمئن ہے مطمئن ہو آپ بلکل پہلا بھائی میں نے دیکھا ہے جی پہلا بھائی اچھی ریکارڈنگ اٹھا کے دیکھ لیں ٹھیک پہلا یہ شخص ہے جو کہتے ہیں کہ حکومت ٹھیک ہے حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے سرکٹ ہمارا ٹھیک چل رہا ہے بچے ہمارے روٹی کھا رہے ہیں یہ بات ہے جی یہ پہلی کومت ہے جنہوں نے یہ بارہ زار پر ڈریکٹ جو ہے نا کسی قریب کے گھر میں پہنچا ہے آج تک کسی قومت نے کانسلر کے پاس چلے جائیں پہلے کرونا بھی تو نہیں تھا سارے ملکوں نے کیا ایسا بلکل اپنی عمام کا خیال لگ ہے کرونا پہلے تو نہیں تھا بلکل حکومت ایسے انیشیٹیو لیتی ہے ٹھیک ہے جب بڑے آزاد و باہا ہے تو پھر حکومت کرتی ہے ٹھیک ہے کوئی بڑے بات نہیں ہے خزانے میں سے اتنے سلاحب بھی آئے ہیں پہلے بارہ دار میں نہیں خوش ہو رہا میں ویسے کہہ رہا ہوں روٹی کپڑا ساف پانی میڈیکل اے جدو توڑے کار تک پہنچے ٹھیک ہے تا تو خوش ہونا ٹھیک ہے انیشیٹیو لیتی ہے بڑی قربانیاں دیتی ہے بلکل کیوں نہیں دیتی ہے وہ بھی تسی کام کر رہے ہو قربانی ہویا بلکل بچیاں سے بھی یہ تک ملک سے بھی بلکل مجیشیٹی تسی بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑے جناح خوش ہویا کرو ٹھیک ہے شکر اسی راپتے ہی دا کرنا میرے پر شکر سلام علیکم کیا علیکم صاحب صاحب جی اخبار پڑھ رہے ہیں آپ کو میں نے باہر سے ریکھا ہے اخبار نہیں پڑھ رہے ہیں میں اپنی باری کا انتظار کروں بجڑ آیا ہے کل پرسوں جی کچھ عوام دشمن ہے عوام دوست ہے کیا کہیں عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں مشکل ہے جی عوام کی اب بات نہیں کی گی بچڑ کی کچھ سمجھ نہیں آئی آٹا چینی دال چاول کا اس کا ذکر نہیں ہو مسئلہ یہ ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو عوام کو ریلیف ملنا بھی چاہیے ملنا ملنا چاہیے جو نہیں مل رہا جو نہیں ملنا تو کیسے ملے گا یہ تو گورنمنٹ جو پولیسیز بناتے ہیں انہیں چاہیے اسے ہی مہنگائی ہے کی پولیسی بنائے کی عوام کو ریلیف ملنا چاہیے مہنگائی ہے کی نہیں مہنگائی تو ہے مہنگائی ہے ایکچول ہے مہنگائی مہنگائی ہے جی سر جی حکومت سے خوش ہے کی نہیں نہیں کیوں بالکہ نہیں ہے وجہ اس نے ٹھیک نہیں ہے کھومت کے لیے کو پانس صاحب امیدان لے گا چھڑو سر نیا پاکستان بہتران بنانا ہے نیا پاکستان نیا پاکستان نیا پاکستان یہ نہیں بنایا بجٹ تو خوش ہوگی نہیں کچھ بنایا بجٹ تو نہیں خوش نہیں کیا کہ جی میرے بانی میرے بانی جناب میرے بانی شکریہ چالو دو ادار بیس کے بجٹ سے عوام خوش نظر نہیں آ رہی آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ عوام کو کیا چاہیے عوام کو آٹا دال چینی میڈیکل اور صاف پانی چاہیے اس پر حکومت کو زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے آج کے پروگرام میں صرف اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو تیجھے کا اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی